اسلام علیکم نظرین گرامی آئی سی سی نے سال 2022 کے امرجنگ کرکیٹرز کے ناموں کا اعلان کر دیا آئی سی سی کی جانب سے اعلان کرتا کہ لڑیوں میں کوئی پاکستانی شامل نہیں بھارت کے ارچدیب سیم جنوبی افریقہ کے مارکو جینس ارلانستان کے ابراہیم زادران اور نیوزی لینڈ کے فن اعلان شامل ہیں ارچدیب سیم پاکستان کی کلاف ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شاندار کارگردگی کا مظہرہ کرنے والے بھارت کے نوجوان پیسر نے اتداء میں قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم کو پہلی گیند پر آؤٹ کیا جبکہ میچ میں ٹی تیس رنز کے آؤس پر تین کی لانیوں کو پویلین کی رہا دکھائی بھارت یہ میچ کوہلی کی جاریانہ بیٹنگ کی وجہ سے جیت گیا تھا نوجوان پیسر ارچدیب سیم نے اٹھارہ ایشار یادوگی عوصہ سے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں اب تک تیس رکھتے حاصل کرنے گئے ہیں نمبر دو ابراہیم زادران افغانیستان میں ایک روزہ بینو لقوامی کرکٹ میں نوجوان بلے پاس ابراہیم زادران نے اہم کامیامیاں سمیٹی والڈ کپ میں کوالیفائی کامیامیاں سمیٹی زادران نے سات ونڈے میچز میں چار سو اکتیس رنز بنائے جبکہ تین سینچریاں شامل ہیں زادران نے سری لنکا کے خلاف ایک سو باسٹ رنز کی شامدار اننس کھیلی اس لئے اس کو شامل کیا گیا ٹی ٹوئنٹی والڈ کپ کے اتطاہی میٹ میں فن ایلن نے اسٹریلیا کے خلاف جارہانہ کھیل پیش کیا انہوں نے ماز سونہ گیندو پر بیالیس رنز کی اننس کھیلی فن ایلن نے اکیس اشاریہ تریسٹ کی اوسط سے چار سو گیانہ رنز اسکور کیا جبکہ اسٹرائی کریٹ ایک سو پچپن سے زائد رہا ونڈے میں اٹیس اشاریہ ستر کی اوسط سے تین سو ستاسی رنز اسکور کیا مارکو جینسن جنبیبی افریقہ کے دراز قد کے فاسٹ بولر مارکو جینس نے دو رائے آسٹریلیا اور انگلینڈ کے بہترین پرفارمنس کا مظہرہ کیا انگلینڈ کے خلاف افریقی بالا نے پینتیس کے اوسط پر پانچ شکار کیے ٹیسٹ میچز کی اچھی پرفارمنس پر اس کو بھی شامل کیا گیا